ہیلو گی ڈیمننگ فرنس کیسے آپ اب دیکھ رہے ہیں نیل ٹریول سینل اور میں آپ کو جو بیڈے دکھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میتھ ہائی لینڈ میں کس جگہ پر رہا تھا سٹیک کیا تھا یہ یوتھ ایک ہاؤسٹل ہے یہ بار کا بیو میں دکھا دوں ایک ہاؤسن سٹریٹ پہ ہے اور ائرپورٹ پہ آنے کے لیے یہاں سے ائرپورٹ سے آپ کو جو ہے وہ اے فور جو ہے وہ بس لینے پڑتی اور بلکل یہ میڈ منکی ہاؤسٹل ہے اس کا نام ہے جی میڈ منکی ہاؤسٹل اور مجھے یہ سجیشن گئی تھی جیسٹری ٹریول چینل ہے جو ہے وہ انڈیا کے ایک بندگ ہے اس نے مجھے بتایا میں نے اس کی ویڈیوز دیکھے تو میں نے دیکھا جی ادھر آنا ہے جی میڈ منکی ہاؤسٹل میں تو میں نے ادھر بوکنگ کی اور میں نے آن رائیول ادھر بوکنگ کی اور یہ ادھر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آن رائیول بوکنگ کا یہ ہے کہ آپ اس کو کتنے میں جی پانسو بارڈ میں ٹو نائٹس کا جو ہے وہ سٹے میں رہا ہے ادھر فائیو انڈڈ بارڈ میں تو میں نے ادھر سٹے کیا تھا رات کو میں ادھر پہنچا ہوں اور آر جو ہے وہ دوسرا دن ہے اور یہ ادھر ساتھ ایک منی بارڈ ہے جہاں پر وہ سارے لوگ بیٹھ کے انجوائی کر رہے ہیں کچھ ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر یہ ہے کہ یہاں پہ آج ایک پارٹی ہونے والی کل جو ہے پرول پارٹی ہوتی ہے ادھر جس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بیٹھ کے سارے کٹھے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پارٹی ہوتی ہے یہ ادھر جو ہے وہ آج شام کو جو پروگرام ہونے والا ہے ایسے کہتے ہیں بکٹ بال پارٹی جو ہے وہ جو زیادہ بالز جو ہے بکٹ میں ڈالے گا وہ اس میں جو ہے وہ دوسری جو ٹیم والے وہ پیئیں گے اور وہ جی جائیں گے تو یہ ہے ادھر اس کا جو ہے ایریا نیچے میں ہمیں دیکھے پنکے چل رہے ہیں اور یہ اوپر دیکھیں درہا اس طرح وہ بوٹلز کی انہوں نے یہ لگا کے وہ ادھر وہ پیتے ہیں جی تو اس کے بعد یہ سائیڈ پہ اس کا پچھلا بیو ہے ادھر اندھیرہ چلے میں آپ کو لائٹ نہیں بیا تو بیو کرواتا ہوں یہ اس کے پیچھے جو والا بیو ہے اس طرح یہ سارا ادھر یہ پیچھے ایک جو ہے وہ ندی ہے اور یہ ادھر سٹنگ ایری یہاں پہ بیٹھ کے انجوائی کر سکتے ہیں ہم بیٹھ سکتے ہیں اور یہ سٹوڈنٹس کے لئے بڑا چیپ ہے اور یہ انہوں نے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا اپنے مندر بنایا ہے اور اس طرح جو ہے یہ سارا ویو ہے میڈ منکی آسٹل کا تو یہ چیپ بھی ہے اور ادھر بندہ آکے اسٹی کر سکتے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ کھانا جو ہے اس میں شامل نہیں ہے فائیو ہنڈر بارڈ میں اور یہ ادھر جو ہے وہ پیچھے جو ہے سوننگ پول ہے پول میں آپ ریلیکس کر سکتے ہیں ادھر آگے بیٹھ سکتے ہیں کافی لوگ بیٹھے ہیں اور میں ادھر سے جا کے آگے جو ہے ویڈیو کوشش کروں گا یہاں سے انٹرنس ہے ادھر سے آپ جاتے ہیں اور ایسے ایسے یہ پیچھے سے سوننگ پول میں سارے انجوائی کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہیں اور ادھر ایسے جاتے ہوئے فیمل جو ہے ریلیکس کر رہی ہیں پیچھے بیٹھ کے جو دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر سارے جو ہے اور اس کے بعد یہ انٹرنس ہے جہاں میں میں سٹیک کیا تھا یہ پول آج لکھا ہوا ہے سیون ایم ٹو ٹین پی ایم اس کے بعد یہ دروازہ دس میں بند کر دیتے ہیں یہ رومز ہیں یہ دو سو گیارہ ہے یہ دو سو چودہ رہی ہے اس کے مطلب جہاں پہ سیکنڈ فلور میں میں ٹھہہ رہا ہوں وہاں کی یہ لوکیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ہے اور یہ موسلی یہاں پہ ینگ پیپل جو ہے سٹیک کیا ہوا ہے میرا روم لیے ہے اور اس میں میں نے سٹیک کیا ہوا ہے اور اس میں چار بیڈ ہوتے ہیں اور چار بیڈ کے ساتھ جو ہے اس طرح مطلب اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں چار بیڈ ہیں اس کو اپن کروں گا انہیں نے کی دی یہ ہیں پور بیڈز ہیں اور اس طرح اندر کا بیو یہ ہے اس طرح ہے یہ روم کا بلکل بیو اور ساتھ میں یہ اس کا واش روم جو ہے اور تمام فیسیلٹیز جو ہے اس میں ملتی ہیں یہ تمام جو ہے اور اس طرح یہ سارے رومز جو ہیں وہ ادھر دیئے گئے ہیں لوگوں کو چار چار لوگ سٹیک کر سکتے ہیں اور میرے روم میں پہلے کل چار لوگ تھے اور آج کوئی نہیں اور آج جو ہے وہ ایک بند جو ہے وہ میرے روم میں سٹیک کیا ہوئے ہیں اور اس طرح یہ سارا جو ہے وہ مطلب ٹوٹل جو ہے یوتھ ہوسٹل ہیں اور اس میں جو ہے یہ بڑا چیپ بھی ہے اور بڑا اچھا بھی اصاف صفائی ہے اور میں نے جو کھانا کھایا یہ ادھر سے آپ دوسری سائٹ سے کیونکہ میں نے بیک سے ابھی دیکھا تھا تو ادھر سے دوبارہ آپ فرسٹ فلور پہ آ سکتے ہیں اور اگر آپ بوکنگ ڈاٹ کوم یا آپ ادھر بھی بک کرنا چاہتے ہیں لیکن بھی اویر وہ آپ اس میں اپنا کریڈٹ کارڈ نہ دیں اگر آپ نے نہیں آنا تو کریڈٹ کارڈ نہ دیں کیونکہ وہ پیسے کارڈ لیتے ہیں آپ کے کریڈٹ کارڈ کے گھر آپ نے یہ اس کے ریسپشن ایریہ ہے جہاں پہ یہ سارے بوکنگ کرتے ہیں اور اس طرح یہ لیونگ ایریہ ہے جو ہے وہ سارا اس طرح اگر آپ ویو کریں تو یہ دوبارہ سے جہاں پہ میں آیا تو چھوٹا سا آسٹل ہے لیکن اس کے تین چار فلور ہیں اور میں تو کیونکہ سیکنڈ فلور تک یہاں اوپر بھی اسی طرح کمرے ہیں اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ ج جو ہے یہ مین جو خاؤسان سٹریٹ ہے یہاں پہ جو ہے مین جو ہیں سارے جو ہیں وہ فارنرز جو ہیں وہ سٹیک کرتے ہیں میں نے ادھر پاکستانی یا دوسرے لوگوں کم دیکھا لیکن زیادہ جو ہے فارنرز ہی یہاں سٹیک کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہو ہے پنٹا چکرہ پونگ تیوٹو اور مجھے تو زیادہ یاد نہیں لیکن یہاں جو ہے وہ جگہ کا نام ہے یہاں پہ خاؤسان روڈ ہے اور صبح میں یہاں سے چیک اٹ کروں گا اور اس کے بعد کمبوڈیا اور کمبوڈیا گئے بات پہ میں تھائی لینڈ میں ملیشیا میں جاؤں گا تھائی لینڈ میں اتنی خاص چیز نہیں ہے تو شاید میں آج خاؤسان روڈ جاؤں اور اس کی ویڈیو شوٹ کر کے اس پر ڈالنے کی کوشش کروں لیکن جو میڈ منگ کی اوصل بینک اوک ہے اس کا میں نے آپ کو جو بیو دکھانا دو وہ میں نے دکھا دی ہے تینکیو سو مارچ